اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلیک آرٹ مومنٹ کی تو بلیک آرٹ مومنٹ ایک کلچرل مومنٹ تھا جو 1960 سے سٹارٹ ہو کر 1970 تک چلا اس میں بہت سے افریکن امریکن رائٹرز تھے جن کے وقت میں ویتنام وور کے خلاف میں پروٹیس دکھائے دیتا تھا یا پھر سوسائیٹی میں سماجک یا راجنیتک اتھل پتھل کے بارے میں ان کے وقت کی تھیم ہوتی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ان کے وقت کی تھیم ہوتی تھی ریسزم، ڈسکرمنیشن او بلیک پیپل، رائٹ فور بلیک پیپل اور پورٹی لیری نیل نے دہ بلیک آرٹ مومنٹ 1968 میں ایک ایسے لکھا تھا فائنالی یہ کہا جا سکتا ہے کی بلیک آرٹس بلیک آمریکن کے رائٹس کے لیے بولتا تھا اس مومنٹ کے میجر رائٹرز تھے امیری برا کا پویٹ، پلی رائٹ اور ایک ایک ایکٹیویس تھے یہ اسمائل، ریڈ ایک نوبلیسٹ، پویٹ اور ایک ایسے تھے جیمز بولوین، ایک نوبلیسٹ، ایسے تھے اور ایک ایک ایکٹیویس تھے مایا انجلیو، پویٹ، میموریسٹ اور سیویل رائٹ ایکٹیویس تھے گوینڈلین بروکز، پویٹ اور پلیزر پرائز وینر اور لاسٹ میں ٹونی موریسن، نوبلیسٹ، ایسے تھے اور نوبل پرائز وینر